السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تلنگانہ مینایٹی فیننس کارپوریشن کی جانب سے مینایٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے پچاس کروڑ کا سبسیڈی لون اسکیم آفر کیا گیا تھا اور یہ اسکیم مینایٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سارے تین ہزار افراد تک ہی محدود تھی لیکن سوشل میڈیا پہ حکومت کی جانب سے لائے گئے اسکیم کے کافی بڑے پیمانے پر مخالفت دیکھنے کو ملی لوگوں کا کہنا تھا کہ ساڑھے تین ہزار مینایٹی افراد کے لیے صرف محدود پچاس کروڑ تیون کرنا ناقابل برداشت ہے اور حکومت کا چاہیے کہ اس میں اور مزید اضافہ کرے تاکہ ضرورت مند حضرات اس سے فائدہ حاصل کر سکیں لہٰذا عوام کے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے سیم کے سیار کے زیر خیادت میں پچاس کروڑ سبسیڈی مینایٹی لون کی اسکی میں مزید اور ستر کروڑ شامل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یعنی اب جملہ اکسو بیس کروڑ روپے مینایٹی سبسیڈی لون دیا جائیں گا اس کے علاوہ دوستو لون کو اپلائی کرنے کی ڈیٹ کو بھی اور مزید بڑھا دیا گیا ہے اس سے پہلے حکومت کی جانب سے اپلیکیشن فارم کو آنلین سبمیٹ کرنے کے آخری اٹھ پانچ جنوری 2023 رکھی گئی تھی لیکن حکومت کی جانب سے اس میں چبدیل کر کے پانچ فیبری 2023 کر دیا گیا ہے یعنی جہاں آپ کو اپلیکیشن فارم پانچ جنوری 2023 تک سبمیٹ کرنے کا تھا اب اسے چینج کر کے پانچ فیبری 2023 تک کر دیا گیا ہے اگر آپ لوگ کو نئی معلوم اپلیکیشن فارم کیسا سبمیٹ کرتے اور کیا کیا دکومنٹس کے ضرورت پڑتی تو آپ لوگ لنک میں دیئے گے اس ویڈیو پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ایک ایمپورٹنٹ بات دوستو اگر آپ آنلین فارم سبمیٹ کر چکے ہیں تو اس کے ایک ہارڈ کاپی لیجئے اور ہارڈ کاپی لیا کے دی ایڈ آفیس میں سبمیٹ کریے جس کے بعد دی ایڈ آفیس آرز آپ کے پاس آکے انسپیکشن کریں گے اس کے بعد یہ ہوگی جانے سے آپ کو لوگ نام آن سکشن کیا جائیں گا امید کرتو کہ یہ ویڈیو اب لوگ کے کام آئے گا اور مزید انفرمیشنگ لیے چیل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں میرے چینل کو لائک کریے شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بولے All the best and Allah حافظ